نمزان پاکستان اللہ حقا ہے حسنان ہماری گلتییں کتائییں بظاحت بہت زیادہ لیکن اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے انسان جب گرگراتا ہے اپنے ندامت کی وجہ ہوتی ہے اس کو جب کہ میں بہت گناہ غار ہوں اللہ میاں مجھے معاف کر دے میں اس پہلی طرف آگیا ہوں میں تیرا گناہ غار بندہ ہوں تو جب اللہ دیکھتا ہے تو فرشتے بھی اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرا بندہ ہے تو اسے معافی مانگ رہے ہیں یہ گرگراتا ہے رول ہے اللہ میاں اس کو معاف کر دے اللہ بڑا گفر ہو اس کی رحمتیں بے بھائی ہیں اپنی رحمتوں کے صدقے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا ہے وہ اللہ اکھان کی ذات ہے وہ کہتا ہے میری طرف آ کے دیکھ مجھ سے گرگراتا کے معافی مانگ کے تو دیکھ اے دو صحیح دیکھ کر کے دیکھ میری طرف پھر دیکھ بہت تیرے لیے کتنی رحمتوں کے دوازے کھوڑ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مرشل رزاق نبی آپ نے دیکھا ہمارے جانس کے مہمان ہیں کتنی خوزوں باتیں کر رہے ہیں ہمارے جانس کے موضوع پر باتوں بس سے اسی طرح جانسی رہے گا لیکن میں ہم شامل کرتے ہیں ایک ناتے پاک سبحان اللہ پنجابی اکنام بہت خوبصورت سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ سبحان اللہ جے آکھو تے مدینے میری آن یا رسول اللہ یا رسول اللہ قدو سورت وکھاؤگے قدو حسرت مٹاؤگے ماشاءاللہ قدو سورت وکھاؤگے قدو حسرت مٹاؤگے کدو حسرت استم Kدو کھاؤگے مہن Fridays مر نا جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ بینا دی دار نہیں دارو کوئی آزم دے دردادا بینا دی دار نہیں دارو کوئی آزم دے دردادا میں کر کر بے کیا لکھا دعا یا رسول اللہ میں کر کر بے کیا لکھا دعا یا رسول اللہ سنو جے میرے ڈکڑے تے سنا یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں یا رسول اللہ ماشاءاللہ دیکھیں کیسی عظیم بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی سنہ خان ہیں جتنے بھی ماشاءاللہ جو حضور کی نات پڑھتے ہیں ان کے اندر حضور کی محبت اور عشق جو وہ نات کے ذریعے وہ بیان کرتے ہیں اور یہ دوسروں تک پر اثر ہوتی ہے اور یہ دوسروں کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دوسروں کے اندر چل جاتے ہیں سوالاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بڑے خوبصورت انداز میں محمد فاند قادری صاحب حضورِ دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت کے فونی چھابر فرما رہے تھے رب زجلال ان کی آواز میں مزید برکتیں میں نے پڑھنا ہے جناب آج کے جو ہمارے نمان ہیں عزیز صاحب کیسے ہیں شکر الحمدلہ بہت اچھا جا رہا ہے اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اتقاف کے اوپر عزیز صاحب کیتے خوبصورت اور ہمارے آج کے ملانا صاحب ہمارے آپس صاحب سارے کیتے خوبصورت اتقاف کے اوپر خوبصورت ترین بات کریں آپ بھی کیا کہیں گے آپ کی مساجد میں بھی اتقاف سب طرح ہوتا امن چھوٹے ہوتے تھے دوستر تو بہت قرید ہوتا تھا کہ کب بھی سر روزہ ہوگا ہم اتقاف بیٹھیں گے بیٹھیں گے بڑوں کے ساتھ تپنے دادا چاچا مامو کوئی بھی نا یعنی کہ جب وہ بیس ماہ روزہ آتا تھا کہ خوش ہو تھی ایک قریل ہوتا تھا دس رمضان کے بعد یاروی روزہ السلام ہم لوگ اسی سٹرگل میں لگے رہتے تھے جانا ہے اس محسک میں جانا ہے اس طرح اور اگر کبھی نہیں بھی جانا بیٹھ سکتے تھے تو پھر ہمیں ایک سب سے جو میجر ہوتا تھا صبح سہری کے ٹائم فوراں فوراں اٹھنا گھر سے کہ اتقاف ہیں جو بیٹھے ہیں ان کے لئے سہری لے کے جانا پھر افتاری لے کے جانا سکول میں بھی ہم لوگوں کو یہ ہوتا تھا کہ کب چھٹی ہو بھی گھر جائیں گے یہ بنائیں یہ بنائیں پھر جانا اس کے پاس جو بیٹھے ہیں ان کے لئے اتقاف میں یہ ایک جذبہ ہوتا ہے اور یہ ہم لوگوں کے اندر ہونا چاہیے ہمارے بچوں میں بھی مزید آگے ہونا چاہیے اور ہمیں ہم نے یہ ٹرانسفر کرنا ہے اب دیکھنا جیسے سکول کے سمر کیمپس لگتے ہیں ہم لوگ کتنے خوشیز اپنے بچوں کو وہ اس ہل سٹیشنز پہ جا رہے جی جاؤ جی پدرہ دن کے لئے دس دن کے لئے جو اصل زندگی سٹارٹ ہونی ہے ہماری آخرت کے لئے یہی دیر ہے تین سو اپنس یہی دیر ہے پورا سال ہم لوگ سٹرگلز کرتے ہیں ادھر ادھر سال میں دس دن یہ ایسے ہیں کہ ہماری لائف کے سو سو سال یہ سکیور کر لیتے ہیں دیکھیں سو سو سال انہوں نے اسی دس دنوں میں ہم نے اپنے بنانی ہے زندگی کہ پورا سال ہم تین سو پچپن یا پچاس دن جو بھی گناہ جو گلتیاں کو تہیاں جانے میں ہم سے ہوتی ہیں اللہ پاک ہمیں یہ وہ دن دیتے ہیں رمضان پورا ہی جون پورا سال اللہ پاک تو کہتا ہے کہ ہر منٹ ہر پل ہے کہ آپ جب بھی دل سے دعا مانگو مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا گفور ہو رہی میں ہو پر یہ دس دن ایسے کہ یہ زمانت کے ساتھ ہیں یہ زمانت ہے کہ ہم نے اتنا کب جاننا ہے تو ان دس دن میں ہمیں زمانت ہے کیسے ہمارے ملعانی صاحب نے بایش اللہ کہا تھا کہ دھرنا ہے کیوں چیز ہے کہ ہم نے یہ دھرنا دے دی اور یہ وہ دھرنا ہے کہ جس میں آپ نے کامیاب ہی ہونا ہے لے کے اٹھنا ہے اور اس نے دینا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے کیوں جو دیتے ہوئے بھی سوچے گا کہ یار اس کو اتنا دے دوں یہ بیس سال کے تو اس کو بیس نے کیا نہیں اس نے تو اپنی رحمتی رحمت اپنی رحمت اسی لیے اسی لیے تو نبی پار صلی اللہ نے ارشاد فرمائے کہ بدبخت وہ شخص جو رمضان کا معنیہ پائے اور عبادت کر کہ رب سے جنت نہ حاصل کر سکتا ہے جنت نہ حاصل کر سکتا ہے کہ جنت کا اس اونجہ وہ تو رب کے فضل پر مناسے ہیں نبی پار صلی اللہ نے برمائے کائنات میں وہ کوئی شخص نہیں ہے جو اپنی عبادات کے ذریعے جنت جا سکتا ہے وہ واحد فاطمہ تو ظاہرہ سلام اللہ علیہ کی ذاتے ہیں سبحان اللہ لیکن رمضان کی فضیلتوں پر آ کر میرے آقا نے فرمایا تیرے ہاتھ بردہ لے ہاتھ بھلا اور اتنے ہاتھ بھلا اتنے ہاتھ بھلا کہ رب تیرے ہاتھ بھلانے پر تجھے جنت نہ پڑھا مولا جے میں ویکہ عملہ ولے کچھ نہیں نہیں بلے مولا جے میں ویکہ تیری نحمد ولے بلے بلے حضور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ غفر و رائم ہمیں صبح سے لے کے رات تک رات سے لے کے صبح تک موقع دیتے ہیں ایک ایک منٹ کا نیکیوں کا کہیں سے آپ کو کوئی ایسی نیکی کر دیتے ہیں کہ جسے اللہ پاک بڑا غفر و رائم ہے اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ کتنے آپ کے لئے وہ رحمتیں کھول دیتا ہے ہم جا رہے ہیں اگر راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے ہم اس کو اٹھا کے سائیڈ پر آت دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو بچائرے بڑی ہی تکلیفوں سے گزرے ہیں آپ ان کی اخلاقی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کی تکلیف دور کر دیتے ہیں جب وہ کسی مجبور تکلیف جو شخص ہے اس کی تکلیف وہ مجبوری دور کرتے ہیں تو وہ جب تھوڑی دیر میں وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا نیک بڑنا ملے اس سے میری تکلیف دور کر دی ہے تو یہ بھی بہت بڑی حضور یہ سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے سالوں سال موقع دیتا ہے تکلیف دور کر دیتا ہے رحمت حق بہان امی جوشت اللہ تکلیف دیتا ہے وہ پانے دونے پانے دونے آپ کو موقع دیتا ہے پانے دیتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ پانے دیتا ہے سوال اللہ کیوں پاتا ہے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں موقع اللہ پاک قدم قدم پہ دے رہے ہیں ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ہمیں فائدہ اٹھانے چاہیے ہمیں بہت طرف دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے سے ہٹ کے ہم نے لیفٹ رائٹ دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے اپنے گرد و نمار لوگوں میں دیکھنا چاہیے کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے روز پڑوس میں اگر کوئی بھوکھا سو جائے تو آپ کی کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ بیکار چلی جاتی ہے تو ہم اپنے گرد و نمار لوگوں کو دیکھ لیں سب نے بھی آنے والے لوگوں کو دیکھ لیں تو اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جیسے حضرت عمر الفروق کے دور میں کوئی بھی ذکاعت لینے والا نہیں ہوتا تو میں چاہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں بھی ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ ایک قانون نافذ ہو جائے کہ ذکاعت لینے والا بند ہی کو جائے نظر آئے تو ایسی کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو بارے اس ملک کا سسٹم چلا رہے ہیں جو حکمران ہیں یا جو کرتا تردہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈال دے کہ اے اللہ تعالیٰ وہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ پاک ہم نے لوڑ کے آپ کی طرف آنا ہے تو اس دنیا میں جو آپ نے اللہ پاک تو ہماری ذمہ داریہ لگائی ہیں جو ڈیوٹیہ لگائی ہیں ہمیں جس کام کے لئے میں بیجا ہے ہم اگر اس کام کو احسن طریقے سے کر لیں تو میں سمجھتا کہ ان کی بخشش کا یہی کام بن جاتا ہے جب قوم خوش ہوگی عوام خوش ہوگی اللہ کی ذات پاک خوش ہوگی اللہ پاک حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن حقوق اللہ معاف کر دے گا لیکن یہاں پہ ناظرین باتوں میں ہمارا موضوع اتقاف کر لیکن یہاں پہ باتوں میں حقوق اللہ کی بات آگئی ہے تو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کے ان سے سکھنے کی تفیقیت اور ہمیں ایسا بنا دے کہ آج کل جو ہمارا دور ہے بات کر رہے ہیں پروسیوں کے لئے ہمارے گھر میں ایسا لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خیال نہیں رہتے ہیں ہم لوگوں کے ملازم ہو جائے ہم لوگ کیسے دو کرتے ہیں بلکل دیکھنے میں آرہا ہے ٹی وی پر نوزارہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے اوپر ملازموں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ بہت بری بات ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے اس عشرے کے صدقے ہمیں پیارے حبیب کے صدقے ہمیں باتوں کو سننے کی سمجھنے کی ہمیں کہنے کی تفیق اطاف فرمائے اور ہم سب کو وہ سب اس راستے پر چھنے کی تفیق اطاف جو ہمارے آقا نے ہمیں دکھایا ہے اچھا علمہ صاحب آپ کی طرف آرہو علمہ صاحب اتقاف کوئی قسم بھی ہے اتقاف کی قسمیں وغیرہ ہیں یا اتقاف کی فرزگین کے حال سے کیا ہوگا اتقاف کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں پہلا ہے اتقاف واجب دوسرا ہے اتقاف سنت اور تیسرا ہے اتقاف نفل اتقاف واجب وہ اتقاف ہے کہ بندہ مثال کے دور پر اس کا بچہ بیمار ہے یا خود بیمار ہے یا کوئی سکھ پرابلم نائک ہو گئی یا مسئلہ ہے تو وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کیا رہا کرتا ہے یا اللہ میرا یہ مسئلہ حال ہو جائے تو میں تیری رضا کی خاطر ایک دن یا اتنے دنوں کا اتقاف کروں گا منت مانا آپ جتنے دنوں کی اس نے منت مان لیا ہے اتنے دن اتقاف کرنا اس کے لئے واجب ہے واجب ہے اور اتقاف سنت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کا اتقاف سنت علل قفایہ سنت موقعہ علل قفایہ ہے کہ پورے شہر میں اگر کسی ایک بندے نے بھی ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہوگا سوال اللہ اور اگر جی اور اگر کسی پورے شہر میں سے کسی نے اتقاف ادا نہ کیا سنت تو پورے شہر والے لوگ جو مجرم ہوں گے مجرم ہوں اس پہ ایک بات اور میں مزید کہنا چاہتا ہوں ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیلویزن پہ کہ بعض لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ بیسویں رمضان کی غروب اے افتاب کے بعد کچھ لوگ اتقاف بیٹھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں جی غروب اے افتاب کے بعد اگر بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ اتقاف سنت موقعہ نہیں ہے وہ نفل ہوتا ہے سنت موقعہ کے لئے ضروری ہے کہ غروب اے افتاب سے پہلے پہلے بندہ مسجد میں موجود اور تیسری اتقاف کی جو قسم ہے وہ ہے اتقاف نفل اس کے لئے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لئے کسی وقت کی کوئی کہہ رہے ہیں جب بھی بندہ مسجد میں جائے اور داخل ہوتے ہی اللہ مفتب لیے بواب رحمت ان پڑھے ساتھ ہم نوائی تو سنت الاتقاف پڑھ لے جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے گا اتنی دیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نام عمال میں اتقاف کا سواب لکھا جاتا ہے بلکہ اس پہ مجھے ایک لطیف اور جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو بعض اوقات دنیا بھی بات کر دیتے ہیں ایک دو باتیں دنیا کی کرتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی ایک بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چالیس سال کے عامال کو اقارت فرمانے دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے اور بندہ کچھ چیز کھا بھی لے مثلا پانی ہی مسجد میں جاتے بھی لے سلسلہ جاری رہتا ہے اس پر ایک بریک آگت دوگا ہے دیکھتے رہیے نور ساہر